سنانے کے ناظرین ڈاما سندھی ازازار کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شعبی آت کا کوئی فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بلو نامی مجھے یہ بات بتاتے ہوئے آپ کو بہت دفصوص ہو رہی کہ طیبہ واقعی ایسی تھی جائزہ کے شاہ پار اور پیاما نے اس کے بارے میں پھیلایا تھا میں نے خود طیبہ کو فون کار پر باتیں کرتے ہوئے سنا ہے وہ آج بھی دیان سے رابطے میں ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے سن کر آت کا شعبی کو کہتی ہے یہ تو بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے مگر میری تم سے ریکویسٹ ہے شعبی کہ تم طیبہ کو پیار سے سمجھاؤ اور اسے سمجھاؤ کہ تمہارے علاوہ اس کے ساتھ کوئی بھی سنسیر نہیں ہو سکتا اور دیان تو اس کے ساتھ بلکل بھی سنسیر نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی اس کو چھوڑ کے جا چکا تھا اگر وہ سنسیر ہوتا تو وہ اسے مشکل وقت میں چھوڑتا ہی نہ آت کا شعبی کو کہتی ہے کہ تمہیں گستے سے بلکل بھی کام نہیں لینا تم نے ہوش سے کام لینا ہے اور اگر طیبہ کے باپ تک یہ بات پہنچ گی تو وہ اس کو جان سے مار دے گا شعبی کہتا ہے کہ ٹھیک آت کامی اسی لئے میں نے سب سے پہلے یہ بات آپ کو بتائی ہے تاکہ آپ مجھے کوئی اچھا مشاہ دے سکیں اور میں طیبہ کو سمجھا سکوں تو ناظرین کیا ہوگا ڈاما سے دلزارزار کی آنے والی اپیسوڈ میں یہ جاننے کے لئے ہمارے ساتھیں گے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت زدہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ